بسم اللہ الرحمن الرحیم نائیت کلاس چیپٹر نمبر ٹو پڑھ رہے تھے ہم لوگ ہمارا ٹوپک جو ہم دسکس کر رہے تھے لازٹ ٹائم بو تھا ٹائپس اوف موشن جس کے اندر ہم نے اس کی فرس ٹائپ جو تھی ٹرانسلیٹری موشن اس کو سٹڈی کیا تھا آج ہم اس کی جو ٹو رمیننگ ٹائپس ہیں وائیبریٹری اینڈ روٹیٹری موشن اس کو سٹڈی کریں گے تو آج کا ہمارا ٹوپک جو ہے وہ ہے روٹیٹری اینڈ وائیبریٹری موشن ٹیک ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں روٹیٹری موشن کی روٹیٹری موشن جو ہے وہ کونسی موشن ہوتی ہے ٹیک ہے اس سے پہلے ہم نے جو روٹیٹری موشن ہے یہ تھوڑی بہت ریلونٹ ہے سرکولیٹری موشن سے لیکن یہ دونوں موشن سے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے ٹیک ہے تو آپ نے ان کو مکس نہیں کرنا یہ دونوں جو ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے روٹیٹری اور سرکولیٹری موشن تو اس کا ڈیفرنٹ ہے وہ بھی آج کے ٹوپک میں ہم سٹڈی کریں گے ٹیک ہے تو ہم بات کرتے ہیں روٹیٹری موشن کی آپ کی بک پہ بھی پیس نمبر تھرٹی ون پہ اس کی ریفنیشن دی گئی ہے تو ہمارے پاس روٹیٹری موشن کونسی موشن ہوتی ہے روٹیٹری موشن دیفنیشن اس کی دیکھتے ہیں یہ 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 سوئی دوچ��� ہے اس سوئی پیشères اس 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 کارٹ روٹیٹری موشن کسی بھی ابجیکٹ کی اپنے ایکسیز کے اباؤٹ سپیننگ موشن کو ہم نام دیتے ہیں روٹیٹری موشن کا سپیننگ موشن کو ہم نام دیتے ہیں روٹیٹری موشن کا اب سرکولیٹری موشن میں ہم نے کیا چیز پڑھی تھی کہ اس پہ کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ پہلے ہم دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں ایکسیز کی کہ ایکسیز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں دی لائن آراؤنڈ ویچ دی باڈی روٹیٹس دی لائن جس کے اراؤنڈ جو ہے جس کے اپاؤٹ کوئی بھی ابجیکٹ روٹیٹ کرتا ہے وہ اس کیا کیا کہلاتے ہیں ایکسیز کہلاتے ہیں دی لائن جس کے اپاؤٹ کوئی بھی ابجیکٹ جو ہے وہ روٹیٹ کرتا ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے اس کے ایکسیز کا دی تو کسی بھی اپنے ایکسیس کے اراؤنڈ جو ہے سپیننگ موشن کو ہم روٹیٹری موشن کا نام دے گئے اب ہمارے پاس سرکولیٹری موشن کے اندر کیا ہوتا تھا اب ان دونوں کو تھوڑا سا ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں سرکولیٹری موشن اور دوسری سائیڈ پہ ہمارے پاس ہے روٹیٹری موشن سرکولیٹری پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سپوس کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گاڑی ہے وہ یہاں سے پہلے اس پوزیشن پہ تھی کچھ ٹائم کے بعد وہ یہاں پہ گئی ہے اس طرح سے وہ سرکولیٹ ٹریک پہ جو ہے وہ موف کر رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ سرکل جو ہے اس کے سرکنفیرنس پہ اس کی باؤنڈری پہ جو ہے وہ موف کر رہی ہے اپنے ایکسیس پہ نہیں کری وہ اوبجیکٹ مطلب وہ پوائنٹ جس کےichiے اللونگ وہ موف کر رہی ہے وہ اس باڈی کے اندر نہیں ہے بلکہ اس سے آوٹ سائٹ پہ ہے تو یہ ہمارے پاس سرکولیٹری موشن ہے لیکن اس کے برقس جو روٹیٹری موشن ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ لائن یا وہ پوائنٹ وہ کیا کرتا ہے کہ اس ابجیکٹ کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پوائنٹ جس کےioxے روٹیٹری موشن ہوری ہوتی ہے وہ سپیننگ موشن ہوری ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اسی اوبجیکٹ کے اندر لائے کرتا ہے جیسے ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ کسی بھی چیز پر کسی روڈ پر یا اپنی فنگر پر بال کو جو ہے سپن کروارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جس پوائنٹ کے الانگ وہ موو کر رہا ہوتا ہے وہ اسی اوبجیکٹ کے اندر ہوتا ہے یا ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ ٹوپ جو ہے اس کو گھمارے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جس پوائنٹ پر روٹیٹ کر رہا ہو اس کے اندر ہی ہے وہ پوائنٹ جس کے الانگ وہ روٹیٹ کر رہا ہے سپن کر رہا ہے وہ پوائنٹ اسی اوبجیکٹ کے اندر لائی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ مینڈ ڈیفرنس ہے ہمارے پاس سرکولیٹری اور روٹیٹری موشن میں کہ جو سرکولیٹری موشن ہوتی ہے اس کے اندر وہ جس پوائنٹ کے لانگ موو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے اوٹ سائٹ پر ہوتا ہے اس بوڈی کے جو موشن پرفرم کر رہی ہوتی ہے یہ اوبجیکٹ کے اوٹ سائٹ پر ہوتا ہے لیکن روٹیٹری موشن مطلب ایکسیز کہنے وہ اسی پوائنٹ کے اندر لائی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوست کو ہم کیا نام دیتے ہیں روٹیٹری موشن کا یہ ان دونوں میں مینڈ ڈیفرنس تھا روٹیٹری موشن کی ہمارے پاس اگزمپل کیا آ جائیں گی آپ کے پاس سیلنگ فین ہے وہ بھی اگزمپل ہے روٹیٹری موشن کی اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے کہ تو کار ہے اس کا ویل جو ہے وہ بھی روٹیٹری موشن ہے سٹیرنگ ویل جو ہے کسی کار کا وہ بھی روٹیٹری موشن جو ہے پرفرم کر رہا ہوتا ہے اس کی اگزمپلز ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایکسیمپل اس کی ہمارے پاس کیا آ جائیں گی فرسٹ اس کی ایکسیمپل کیا آ جائے گی سٹیرنگ ویل سیکنڈ پر اس کی ایکسیمپل ہم لے لیتے ہیں موشن آف آرٹ اپنے ہی ایکسیز کے گیرد وہ ہمارے پاس کس کی ایکسیمپل ہے روٹیٹری موشن کی کوئی بھی ابجیکٹ جب کسی فکس پوائنٹ یا اپنے ہی ایکسیز کے اپورٹ سپننگ موشن پرفرم کر رہا ہوگا تو ایسی موشن کو ہم نام دیں گے روٹیٹری موشن کا اس کے علاوہ بھی آپ کی بک پر ایکسیمپل دینی ہے وہ بھی آپ نے دیکھنی ان کے علاوہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو سرونی میں کونس ایبجیکٹ ہے جن کی موشن کو ہم روٹیٹری موشن کا نام دے سکتے ہیں تو اب نیکس پہ آتے ہیں نیکس ہے ہمارے پاس وائیبریٹری موشن اس کی لاسٹ جو ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وائیبریٹری موشن وائیبریٹری موشن اب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر وہ ریس پوزیشن میں ہے مطلب اپنی میر پوزیشن پہ ہے اگر ان کو تھوڑا سا موو کروایا جائے تو وہی بھی بیر کینٹ فور یا پھر ہمارے پاس ٹو اینڈ فرو موشن سٹارٹ کر دیتے ہیں اس موشن کو ہم نام دیتے ہیں وائیبریٹری موشن کا ٹھیک ہے تو اس کی ہم دیتنیشن دیکھتے ہیں تو and fro motion of an object the to and fro of an object about its mean position کسی بھی object کی to and fro motion یا پھر اس کی جگہ پہ آپ جو ہے وہ use کر سکتے ہیں back and forth she can to and fro یا پھر back and forth motion of an object about its mean position is can't vibrate motion motion کسی بھی object کی to and fro یا پھر back and forth motion کو ہم نام دیتے ہیں وائیبریٹری motion کا اب یہاں سے آپ یہ مائی میں کرسن آرہا ہوگا کہ ہمارے پاس جو mean position ہے وہ کیا ہے اور mean position کو دیکھ لیتے ہیں ایسی position جس پہ object ہے وہ rest پہ ہو مطلب اس پہ لگنے والی net force ہے وہ zero ہو net force مطلب جتنی بھی اس پہ forces لگ رہی ہیں ان کا sum جو ہے ان کا وہ zero ہو تو ہمارے پاس وہ کیا کہلاتی ہے net force مطلب ان کی net force جو ہے وہ zero ہے the position of an object at which the objective is addressed پوزیشن پر جو نیٹ فورس ہوتی ہے اس ابجیکٹ کی وہ بھی کیا ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی میل پوزیشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس ابجیکٹ جب اپنی میل پوزیشن کے ٹو اینڈ فورس یا بیک اینڈ فورس موف کرے گا تو اس کو ہم نام دیں گے وائبریٹری موشن کا اس کی ایکزیمپلز دیکھتے ہیں ایکزیمپلز ہم لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس پینڈلوم ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک پینڈلوم ہے ٹھیک ہے سیمپل پینڈلوم یہاں پہ ہمارے پاس یہ اس کی میل پوزیشن ہے یہ اس کی میل پوزیشن ہے مطلب یہاں پہ کیا ہے وہ اپجیکٹ ریسٹ پہ ہے اس پہ لگنے والی جو نیٹ فورس ہے وہ کیا ہے زیرو ہے ٹھیک ہے اب نیٹ فورس ہے وہ یہاں پہ زیرو ہے میل پوزیشن پہ ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے کہ اگر اس کو اس پوزیشن پہ تھوڑا سا موف کروا کے یہاں پہ چھوڑ دیں تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ موف کرنا شروع کردے گا بیک اینڈ فور تو اینڈ فور موشن سٹارٹ کردے گا تو ایسی موشن کو ہم کیا کریں گے کہ یہ فائبریٹری موشن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے کہ پاک بغیرہ میں آپ جائیں تو وہاں پہ آپ جوہلا دیکھتے ہیں سوی ٹھیک ہے تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک زیرو ہے ایک یہاں پہ اس کے ٹیچ کیا گیا ہے سوی جوہلا جو ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ پہلے اگر رکا ہوا ہے اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا موف کرواتے ہیں تو وہ اسی طرح اپنی موشن جو ہے ٹو اینڈ فو موشن بیک اینڈ فو موشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس کو بھی ہمارے پاس یہ بھی کسی اگزیمپل ہے ہمارے پاس وائبریٹری موشن کی اس کے علاوہ سیسا ہے آپ کی بک پر چند ایک اگزیمپل دی گئی ہیں وہ بھی آپ نے اچھے سے کرنی ہیں ٹھیک ہے تو آج بیٹا ہم نے دو جو تھی موشن ان کو سٹڈی کیا ان کے علاوہ وائبریٹری موشن کی جو اگزیمپلز ہیں ورکسر آپ لوگوں نے پینلو والا کلاوک بھی دیکھا ہوا ہوگا تو وہ بھی اس کی اگزیمپلز ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے جو ہے وائبریٹری اور روٹیٹری موشن کو سٹڈی کیا کہ یہ ہمارے پاس کون سی ہوتی ہیں اور ان کی اگزیمپلز ٹھیک ہے بیٹا آج ہمارا جو تھا ٹائپس اوف موشن والا ٹوپک جو تھا وہ کپڈیٹ ہو گیا ہے تو آپ نے بک کے اوپر جتنی بھی ان کی سائٹ پہ اگزیمپلز دی ہوئی ہیں یا ٹوپک کے اندر اگزیمپلز دی ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں نے اچھے سے وہ ساری اگزیمپلز کرنی ہے بعض دفعہ ہم سی کیوز پہ بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ یہ والی اگزیمپلز جو ہے کس موشن کی ہے تو وہ آپ نے اچھی سے کرنی ہے اس کی سائٹ پار انفرمیشن بھی پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو دی گئی ہے اس کی منی ایکسرسائز پیچ رمبر تھرٹی ٹو پہ وہاں پہ کچھ اگزیمپلز انہوں نے دی ہوئی ہیں اور آپ نے بتانا ہے کہ وہ موشن کون سی ہوگی تو وہ آپ نے سولف کرنی ہے انشاءاللہ نیکس لیکٹر میں ہم سکیلر اور ویکٹرز کو سٹڈی کریں گے اوکے چلی اللہ آپ